عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑا درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگیال پر دوستو آج کل مارکیٹ میں ایسی فیک چیزیں آگئی ہیں جن کو دیکھر پہچان پانا بہت ہی مشکل ہے لیکن صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آج کل آرٹسٹ ایسے ریالیسٹک سکلچر بناتے ہیں جن کو دیکھر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ فیک ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے آرٹسٹ کے بارے میں بتانے چاہ رہا ہوں جن کے کام کو دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو آپ سب کو بہت سی آن لائن ویب سائٹس اور ٹوائی شاپس میں مارول ہیروز کے فگرز مل جائیں گے لیکن اگر آپ ایونجرز کے ریال سکلچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ صرف سٹیون بنا سکتے ہیں سٹیون ریکٹر ایک آرٹسٹ ہے جن کا تعلق نیو یورک سے ہے یہ مووی سے ریلیٹڈ بہت سی کریکٹرز اور فیمس اوبجیکٹس بھی بناتے ہیں انہوں نے بہت سی فیمس کریکٹر بنائے ہیں جن میں جوکر بریکنگ بیڈ اور تھنوس بھی شامل ہیں ان کے بنائے گے سکلچر بلکل ریال لک دیتے ہیں ایون یہ ان سکلچرز کو موویز جیسے ہی کلوٹس بھی بناتے ہیں ان کا سب سے زبردہ سپیس جوکر ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ بلکل اصلی ہو سٹیون سچ میں بہت ہی ٹیلینٹیڈ ہیں نمبر فور دینوسار دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے جورسک پارک مووی دیکھی ہوگی دنیا میں زیادہ تر جو فکشن موویز بنائی جاتی ہیں ان کے لیے وی ایف ایکس اور سی جی آئی کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن جورسک پارک مووی میں ریال فیل دینے کے لیے ڈائریکٹرز نے ایمیوسمنٹ پارک کے سکلچر ایکسپرٹ سے یہ ریال لکنگ ڈائنوسارز ڈیزائن کروائی تھے یہ صرف سٹیچو نہیں ہے بلکہ ان میں روپورٹز ڈیزائن کیے گئے ہیں جن کی مدد سے یہ بلکل ایسے موو کرتے ہیں جس طرح اصلی جانور ہوتا ہے ان ڈائنوسار کی سکن آئیز موومنٹ بلکل ریال لگتی ہے عام شخص تو انہیں دیکھ کر ڈر جائے گا کیونکہ آرٹسٹس نے ان ڈائنوسار میں کوئی کمی نہیں چھوڑی نمبر تھری لارج پارٹس دوستو یہ جو ہیوز سکلچر آپ دیکھ رہے ہیں انہیں ایک اٹیلین آرٹسٹ وارٹر کو سوڈو نے ڈیزائن کیا ہے وارٹر اپنے کام میں اتنے ماہر ہیں کہ یہ ہیری پورٹر اور ہوبٹ جیسی فیمس موویز کے لیے بھی کام کر چکے ہیں ریالسٹک فگرز بنانے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ بڑے سے بڑا سکلچر بنا سکتے ہیں اور وہ بھی ایسا جسے دیکھ کر کوئی اسے فیک ثابت نہیں کر پائے گا وارٹر این فگرز کو بنانے کے لیے ایک سیکرٹ ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی ریویل نہیں کی لیکن بہرحال ان کا کام واقعی میں تعریف کے لائک ہے نمبر دو ایزوسا ڈال دوستو ایزوسا چیوٹا ایک بہت ہی ٹیلنٹیڈ جاپانی آرٹسٹ ہے یہ ریال لکنگ ہائپر ریالسٹک ڈالز بناتی ہیں ان مووینگ ڈالز کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسی یہ کسی فکشن موویز سے نکل کر باہر آ گئی ہو ایزوسا ان ڈالز کو بنانے کے لیے آئل پینٹ کی تھک لیئر کا استعمال کرتی ہے یہ پہلے ان ڈالز کا سکیچ بناتی ہیں پھر انہیں ریالسٹک لک دیتی ہیں انہوں نے یہ ڈالز دو ازار نو میں بنانا شروع کی تھی پہلے ان کی بنائے گئے ڈالز کافی عجیب ہوتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس کام میں ماسٹر بن گئی ان کا کام سچ میں تعریف کے لائک ہے نمبر ون شارک دوستو آپ میں سے کئی لوگوں نے شارکس پر بنی ہوئی ہولیوڈ موویز دیکھی ہوں گی ان میں نظر آنے والی شارکس بلکل ریال لگتی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فکشن ہے اور زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سی جی آئی انیمیشن کا کمال ہے لیکن شارک نائٹ فلم کے ڈائریکٹر نے مووی کو ریال لک دینے کے لیے سی جی آئی کی بجائے ان ریالسٹک شارکس کا استعمال کیا یہ جو شارک آپ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھ کر اور ایونٹ ٹچ کر کے بھی کوئی ایمیجن بھی نہیں کر سکتا کہ یہ فیک ہے اس شارک کو ایکسپرٹس کی ایک ٹیم نے سپیشل اس مووی کے لیے بنایا تھا اس فیک شارک کا وزن تین سو کلو ہے اور اس کی سکن سے لے کر موومنٹ تک ست کو شریعہ لگتا ہے اور تو اور اسے بناتے وقت بائی رجسٹس کی مدد لی گئی جنہوں نے شارک کی پاڈی اور بیہیویئر کی ایکوریسی میں مدد کی یہ شارک واقعی میں کمال ہے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل رحمت اسلام کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے اللہ نگبان